بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشن چہرہ کشادہ پیشانی طویل قامت خفیف آریز اگر کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے ایک بار مل کر بار بار ملنے کو جی چاہے اور ہر ملاقات پر قلب کو سکون میسر آئے جس کا وجود توازو اور انکساری کی جیتی جاگتی تصویر اور جس کے جسم کا ایک اکبال حیاء کا آئینہ دار لیکن اگر وہ منکسر المزاج حق بات پر اڑ جائے تو بپھرا ہوا شیر دکھائی دے اور پھر اس کی تلوار کی تیزی دشمن سے اپنا لوہا منوا کر دم لے جی ہاں ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے امین حضرت عامر بن عبداللہ بن جرہ الفہری قریشی کا جن کی کنیت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے دعوت اسلام پر لبائک کہنے میں پہل کی آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت عبدالرحمان بن عوف حضرت عثمان بن مزعون اور حضرت عرقم بن عبی عرقم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کلمہ حق پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا محل تیار کیا گیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرزمین مکہ میں مسلمانوں کو پیش آنے والی تمام تکالیف اور مسائب برداشت کی اور ان کے ہر دکھ درد میں برابر کے شریک رہے لیکن جنگ بدر میں انہیں جس امتحان سے گزرنا پڑا ہم اور آپ اس امتحان کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتے ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے آپ کا کوئی وار خالی نہ جاتا آپ کے پیدر پہ حملوں سے مشرقین پر خوف و دہشت تاری ہو گئی تھی اور آپ موت سے بے نیاز ہو کر یکے بعد دیگر مشرقین کو صفحہ ہستی سے مٹاتے چلے جا رہے تھے آپ کی تلوار کی زد میں جو بھی آتا موت اس کا نصیبہ بن جاتی لیکن مشرقین کی اس بھیڑ میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ اگر وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ جاتا تو آپ نہ صرف یہ کہ راستے سے ہٹ جاتے بلکہ پوری کوشش کرتے کہ اس شخص سے آمنہ سامنا نہ ہو لیکن وہ شخص وقفے وقفے سے آڑے آتا اور اللہ کے دشمنوں اور آپ کے درمیان حائل ہو جاتا جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو آپ نے اس کے سر پر تلوار کی ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ شخص دو ٹکڑوں میں کٹ کر آپ کے سامنے گر گیا کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے امتحان سے گزرے ہیں جس کے تعلق سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے آپ انگوشتے بدندہ رہ جائیں گے جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ شخص جو کٹ کر گرا تھا کوئی اور نہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عبداللہ بن جرہ تھے دراصل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو قتل نہیں کیا بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے والد کے حیولے کی شکل میں شرک کو نست و نابود کر دیا آپ کا یہ اقدام اللہ تبارک و تعالی کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں یہ آیات نازل کر دیں ارشاد باری تعالی ہے تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان سبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں خبردار رہو اللہ کا گروہ فلح پانے والا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ایمانی جذبہ دینی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی امانت داری حد درجہ مقبول تھی اس لئے محمد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ اپنے صحابہ میں سے جسے پسند فرمائیں ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ مال کے معاملے میں ہمارے درمیان جو اختلاف ہو گیا ہے وہ اس کا فیصلہ کر دے اس لئے کہ مسلمان ہمارے درمیان پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم شام کو میرے پاس آنا میں تمہارے ساتھ ایک طوی اور حد درجہ امانت دار شخص کو کر دوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس دن بڑے صویر زہر کی نماز کے لئے چلا گیا اس دن میری یہ دلی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوی اور امین کی جو صفت بیان فرمائی ہے اے کاش کہ اس کا موصف میں نکلوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر پڑھا چکے تو آپ نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا میں بھی اپنی جگہ اچک اچک کر دیکھ رہا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑھ جائے لیکن میری طرف سے بے نیاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے ہی رہے اور جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دیے تو آپ نے بلایا اور فرمایا اے ابو عبیدہ ان عیسائیوں کے ساتھ جائیں اور ان کے باہمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نپٹائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر بے اختیار پکار اٹھا کہ آج ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے بازی لے گئے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف امین تھے بلکہ وہ امانتدار کو بروے کار لانے کے لئے اپنی تمام تر صلاحیتیں پوری قوت صرف کر دیا کرتے تھے لہٰذا ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے قافلے کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں روانہ کیا تو کھجور کی ٹوکری اس قافلے کا کل زادے رات تھی اور اس کے علاوہ ان کے پاس کھانے کے لئے اور کچھ نہ تھا لہٰذا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہر ایک ساتھی کو روزانہ ایک کھجور دیتے اور وہ اسے چوس کر پانی پی لیتا گویا پورے دن کی قضا صرف ایک عدد خجور ہوا کرتی جنگ وہ حد میں جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مشرقین میں سے ایک بدبخت صدا دے رہا تھا مجھے بتلاو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں تو اس سخت ترین موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دس صحابہ اکرام میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گہرے میں لے لیا تھا مشرقین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پھینکے جانے والے ہر تیر کو وہ اپنے سینے پر روکتے تھے جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو صورت حال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانت مبارک شہید ہو چکے تھے پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی اور آپ کے رخصار مبارک میں خود کی دو کڑیاں پیوست ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے آگے بڑھے تاکہ ان دونوں کڑیوں کو نکال سکیں اتنے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی خدارہ اس خدمت کا مجھے موقع دیں آپ کا شوق دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف ہو گئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈڑ تھا کہ اگر میں ان کڑیوں کو اپنے ہاتھ سے نکالوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوگی لہٰذا آپ نے اپنے دانت سے مضبوطی سے پکڑ کر کھینچا جس سے ایک کڑی تو نکل گئی لیکن آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے درمیان صرف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے اپنے چار دانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راحت پہنچانے کے لئے شہید کر دئیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور صحابہ اکرام سقیفہ بنی سائدہ میں جمع ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور آپ اس امت کے امین ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا میں اس عظیم ہستی کے مقابلے میں اپنے آپ کو مقدم نہیں کر سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا امام مقرر کر دیا ہو یہ کہہ کر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے دور خلافت میں ہمیشہ حقبات کے لئے آپ کو نصیحت کرتے رہے اور بھلائے کے کام میں ہمیشہ آپ کے مددگار رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بھی اطاعت کی اور کبھی ان کی حکم ادولی نہیں کی سوائے ایک موقع کے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کونسا حکم تھا جو خلیفہ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور انہوں نے امیر المومنین کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے شہروں میں مسلم افواج کی قیادت کر رہے تھے اور ہر جنگ میں انہیں کامیابی نصیب ہو رہی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں شام کے تمام شہروں میں فتح دلائی اور آپ کی قیادت میں مسلم فوج مشرق میں دریائے فرات اور شمال میں ایشیا تک اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی تھی فتوحات کی یہ سلسلے جاری تھے کہ ملک شام میں تاؤن کا روک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس قدر شدید ہو گیا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی اور لوگ یکی بعد دیگر لقمہ اجل ہونے لگے لہذا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قاسد کے ہاتھوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا مجھے تم سے ایک ضروری کام آن پڑا ہے لہذا میرا یہ خط اگر تمہیں رات میں ملے تو میں تمہیں یہ تاقید کرتا ہوں کہ صبح کا انتظار نہ کرنا اور میری طرف چل پڑنا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط پڑھ کر فرمایا میں جانتا ہوں کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا کام نکل آیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک فنہ ہونے والے کو بچا لیں پھر آپ نے ایک خط امیر المومنین کو لکھا یا امیر المومنین میں جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے میں اس وقت مسلم فوج کے درمیان ہوں اور میری قطن یہ خواہش نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اس مسئبت سے بچا لوں جس میں میری فوج گرفتار ہے میں ان سے اس وقت تک جدہ نہیں ہوں گا تا وقتے کہ اللہ میرے اور ان کے معاملے میں فیصلہ نہ کر دے اور جب میرا یہ خط آپ کو ملے تو جو قسم آپ نے مجھے دی ہے اسے اللہ کے لئے ختم کر دینا اور مجھے اجازت دینا کہ میں فوج کے ساتھ رہ سکوں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط پڑھا تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور آپ ہچکیاں لے لے کے رونے لگے حاضرین میں سے کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے آپ نے فرمایا نہیں لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گمان غلط ثابت نہیں ہوا کچھ ہی دنوں میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعاون نے آگھیرا وفات سے پہلے آپ نے مسلم فوج کو اس طرح وسیعت کی میں تمہیں ایک ایسی وسیعت کر رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو بھلائی ہمیشہ تمہارا نصیبہ رہے گی نماز قائم کرو رمضان کے روزے رکھو صدقات دیا کرو حج اور عمرہ کرو اچھی باتوں میں ایک دوسرے کو نصیحت کرو اپنے سرداروں کو نصیحت کرو تاکہ وہ گمراہی کا شکار نہ ہوں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہیں ہلاکت میں مبتلا کر دے اگر کسی شخص کو ایک ہزار سال کی عمر بھی مل جائے تو اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو آج تم میرا دیکھ رہے ہو پھر آپ حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ماز لوگوں کو نماز پڑھاؤ یعنی ان کی امامت قبول کرو اتنا کہہ کر حد درجہ سکون کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کی طرف کوچھ کر گئے اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں آمین یا رب العالمین موسیقی